واللہ یہ جتنے لوگوں کے دانتوں کے مسائل ہیں دانتوں کو تھنڈا گرم لگتا ہے دانتوں سے خون آتا ہے دانتوں کو مسوڑوں نے چھوڑ دیا ہے میرے محترم بھائیوں صرف سات دن صبح شام کیلے کے ساتھ دانت صاف کرو واللہ آپ اتنی دعائیں دوگے اتنی دعائیں دوگے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کیلے کے ساتھ دانت صاف کرو رات کو کیلے کے ساتھ دانت صاف کر کے صبح اٹھ کے بسم اللہ پڑھو صورت فاتح پڑھو اپنا تھوگ لو اپنے چھوڑ پہلے بتا دیا ہے چہرے پر دانے یا نشان نکلنے کی وجہ بتا دے میرے محترم بھائیوں یہ جتنے بھی داگ دبے ایکنی فریکل بلیک سرکل یہ سارے جب خون گندہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہوتے ہیں اور بعض اوقات ہمارے اندر جو ہارمون ان بیلنس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتے ہیں اور بعض اوقات یہ جو خواتین ہوتی ہیں ان میں جو فی میل جینیٹل آرگنز کی کچھ پرابلم ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہوتے ہیں اور بعض اوقات میرے محترم بھائیوں جسم کے اندر یہ جو ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے اس ایسیڈ کے بڑھنے کی وجہ سے بھی دانے نکل آتے ہیں اور بعض اوقات میرے محترم بھائیوں یہ دانے یہ جو لوگ بچپنے سے جوانی کی طرف لڑکپن سے جوانی کی طرف جاتے ہیں تو ان میں کچھ ہارمونل چینج آتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں اس کے بے شمار سباب ہیں اس کا بہترین علاج کیا ہے صرف لمبا سجدہ کرو یہ جو میں نے کتاب لکھی نا نماز اور موڈرن میڈیکل سائنس یہ باہر سے مل سکتی ہے اس میں میں نے بتایا صرف سجدہ کرنے سے آپ اپنی کتنے کتنے بیماریوں کا واللہ کتنی بیماری صرف لمبا سجدہ کرو جب لمبا سجدہ کرو گے سارا خون کدھر آئے گا آپ کے فیس پہ جب فیس پہ خون آئے گا تو میرے محترم بھائیو وہ آپ کے یہاں سے جتنا ٹاکسین ہوگا اس کو اپنے اندر ڈالوڈ کرے گا اور وہاں سے لے جائے گا دوسرے نمبر پہ کیلے کے ساتھ دانت صاف کرو کیلے کے ساتھ دانت صاف کرو واللہ یہ جتنے لوگوں کے دانتوں کے مسائل ہیں دانتوں کو تھنڈا گرم لگتا ہے دانتوں سے خون آتا ہے دانتوں کو مسئولوں نے چھوڑ دیا ہے میرے محترم بھائیو صرف سات دن صبح شام کیلے کے ساتھ دانت صاف کرو واللہ آپ اتنی دعائیں دوگے اتنی دعائیں دوگے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کیلے کے ساتھ دانت صاف کرو رات کو کیلے کے ساتھ دانت صاف کر کے صبح اٹھ کے بسم اللہ پڑھو صورت فاتح پڑھو اپنا تھوک لو اپنے چیرے پہ لگا لو جہاں جہاں دانیں ہیں یہ تین کام کرو یہ بہترین علاج ہے